جو تحائف لیے گئے اس کو جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تو اس میں یہ نہیں لگتا کہ ہماری جو پولٹیکل لیڈرشپ اور بیروکریسی اور سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت ہی ٹھٹائی کے ساتھ اس میں بقیدہ لوٹ مار کی ہے اور یہ لوگ ہمارے لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آہ دیکھیں میں یہ عمل آپ اس کو کوئی بھی نام نہیں ایک آہ قانونی یہ اپنا اس کو سپورٹی کانونی سپورٹی کانونی نوٹ مارا نہیں دیکھیں میں آپ ارز کروں کابینہ میں یہ معاملہ اپنا شروع ہوا کہاں سے کہ عمران خان نے ایک ہمارے برادر ملک کے سربراہ سے آہ جو انتہائی قیمتی تحائف لیے اور اس میں ایک خانہ کعبہ کی موڈل کی گھڑی شامل تھی عمران خان صاحب نے وہ توفہ لے کے بازار میں بیچ دیا ایک اور پھر جھوٹ بولا دو اور پھر تیسرا ایک کرمنل ایکٹ کیا کہ جالی رسید لے لی جالی رسید اس طرح کہ یہاں پر اسلام آباد میں کوئی غیر معروف کوئی دکان تھی وہاں سے پانچ کروڑ رسید لی وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ جالی تھی اصل میں وہ گھڑی انہوں نے دبائی میں بیچی اور یعنی ایک بیچنے کا عمل غلط اور اسے اوپر انہوں نے جال سازی کی یہ ہے عمران خان کا جرم باقی جو اب انہوں نے توفہ لیا اگر انہوں نہ بیچے ہوتے تو وہ جرم نہیں جولائی دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو جنرل باجوہ نے جنرل فیض نے اور جنرل نبید بختار نے پرائیم میسٹرشپ کی آفر کی تھی کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی آپ نے انکار کر دیا دوزار اٹھارہ سیلیکشنگ پہلی کی بات ہے جی یہ بات دروست ہے یہ آپ کے بات میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے اور جنرل نبید مختار اس میں موجود تھے اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھی بری میٹنگ ہوئی تھی میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا کہ نواز شریف میرے بڑے بھائی ہیں میرے باپ کی طرح ہے میرے لیڈر ہیں میں کبھی کوئی ایچی بات سیاست میں جمہوریت میں اختلاف رائے ہونا یہ اس کا حسن ہے تو میں جب کبھی اپنا پوائنٹ ایفو تو میں ان کو دیتا ہوں بند کمرے میں یا زیادہ چھوٹی دو چار سات لوگوں میٹنگ میں یہ ان کا مہربانی ہے کبھی وہ اس کو ایکسپ کرتے ہیں کبھی وہ نہیں کرتے یہ لیڈر ہیں ان کی مرضی ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے جنرل باجوہ کے نام نہیں لیا ان بیٹھے تھے جنرل نبید مختار بیٹھے تھے جنرل فیض بیٹھے تھے میں نے کہا تھا یعنی کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھوڑا گھوپ کے وزیراعظم بن جاؤں میں نے کہا میں ایسی بزارت عثمہ دس مرتبہ کرمان کر دوں گا اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیراعظم نہ بنتے جی اگر میں انکار نہ کرتا تھا آپ ہی نے بنوائے لیکن میں نے کہا کہ میں میں اپنے قبر میں جاؤں گا یہ تو میں امنا ایک تعمت لے کے یہ کالک موں پہ ملا آپ کے وہ جو دوست ہے شہزاد اکبر جنہوں نے ماں بھی جاتا ہوں دیکھیں نا آپ نے مجھے کیکہ لگانے میں مجبور کہا دیا شہزاد اکبر صاحب نے تو شمیر شکیدر ارمان صاحب کو اندر کروایا تھا میں نے ایک بالکل لائٹر وین بھائی آپ میں مائنے کے لئے میں مازہ چاہتا ہوں میں نے دیکھ کرتا تاکہ یہ ایک سکیل جو موضوع ہے میں تھوڑی سی کمی آئے تو انہوں نے جناب اس میں عمران خان کے ساتھ مل کر وہاں پر ڈیلی میل میں سٹوری لکھوائی جس کی اگرے دن دوزار انیس میں بردانیہ کے ادارے نے اس کی تردید کر دی اور پھر ڈیلی میل